السلام علیکم my students, hopefully all are fine so class 3 آج ہم اپنا multiplication start کرنے جا رہے ہیں multiplication کرنے کے لئے سب سے important چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے tables اچھے سے یاد ہونے چاہیے اگر آپ کو tables اپنے اچھے سے یاد ہوں گے تو آپ multiplication کو easily solve کر سکتے ہیں تو اب میں start کرنے جا رہی ہوں کہ multiplication کس طرح سے کریں گے یہاں پر ہمارے پاس one digit والا multiplication ہے اوپر آپ کو 3 numbers دیئے گئے ہیں اور نیچے one digit دیا گئے ہیں تو آپ one digit کو ہی جو آپ کے پاس نیچے نمبر ہوگا ہمیشہ آپ اسی وقت table کو پڑھنا start کروگے اور اوپر جو نمبر دیئے گئے ہوں گے one by one آپ نیچے والے نمبر کو اس سے multiply کرتے جاؤ گے for example آپ کے پاس نیچے two ہے اوپر five ہے تو سب سے پہلے آپ two کو five سے multiply کروگے پھر آپ two کو ہی four سے multiply کروگے پھر اس کے بعد آپ two کو ہی two سے multiply کروائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ two کو five سے multiply کروائیں اور آپ نے two کے table کو ہی پڑھنا ہے two five is a ten تو ہمارے پاس two five is a ten ہوگا جب بھی two five is a ten ہمارے پاس آئے گا تو آپ اس میں کیا کروگے جو آپ کی right side ہوگی وہ آپ نیچے لکھ دوگے اور جو آپ کی left side ہوگی آپ وہ دوسرے والے نمبر پر carry دے دوگے جو left side پر آپ کے پاس نمبر آئے گا آپ اس سے carry دے دیں گے پھر اس کے بعد two four is a eight eight میں پھر آپ اس نمبر کو add کر دوگے جو پر carry دیا جائے گا تو آپ eight کے اندر one plus کریں گے تو یہ آپ کا nine ہو جائے گا then اس کے بعد two two is a four that's it یہ آپ کا multiplication ہے یہ آپ کا answer اس طرح سے نکل کر آ جائے گا multiplication کرنے کے بعد یہ one digit والے multiplication ہے hopefully آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے اس کے بعد آپ کو self practice کے لیے یہ والے questions دیئے گئے ہیں جو آپ کا homework ہے اس کو آپ خود سے solve کریں تو آپ کو اور بھی clear ہو جائے گا کہ multiplication کس طرح سے ہوں گی take care till the next class اللہ حافظ